بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں طیرہ محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں بیف پایا ریسپی آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کمرشلی ہوتنز یا ریسٹورنٹس کے اوپر ایک زبردست قسم کی گریوی کے ساتھ تھک اور اسٹکنس کے ساتھ یہ بیف پایا کیسے تیار کیا جاتا ہے لاسٹ میں ہم اس کو ایک مزدار اور خوشبودار قسم کا تڑکہ بھی لگائیں گے جس تڑکے کی وجہ سے اس پائے میں اسٹکنس بھی بڑھے گی اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی ڈیویلپ ہوگا المشائخ ہوتل کراچی کی یہ ریسپی ہے ان کا ایڈریس ہے مین چورنگی شاہ فیصل کلونی نمبر دو کراچی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں مختلف قسم کی ریسپی وہ بھی ہوتیلز ریسٹورنٹس اور پکوان سینٹر کی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے بیپ پایا لی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بنا ہوا پایا ہے کھال اس کے اوپر موجود ہے جلا ہوا پایا بنا ہوا پایا ہے اور یہ کتنے تھے دس دس حدد پائیں تو ان کا وزن کتنا ہو گیا تقریباً بیس کلو کے قریب ہے دس پائوں کا اچھا اب اب ہم اس میں شامل کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے پائوں کو ہم نے واش کر دیا ہے یہ مسائلے لگیں گے یہ دیکھیں یہ لونگے ہیں لونگ ہے یہ کالی مرچ چار سے پانچ بادیان ہے اور یہ یہ کیا بولتا ہے ڈارچینی 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 ڈھوٹی سوکی دنیا ہے تقریباً دو ٹیبل سپون اور یہ زیرہ آگے زیرہ اچھا سب زلاچی بھی ہیں تقریباً پانچ سے چھے عدد کے قریب مرنگ ہرے اچھا یہ گرم مسالہ سابت جا رہا ہے یہ سابت گرم مسالہ اس میں سہید یہ دیکھیں جی یہ دو گنڈی پیاس جاں تقریباً ہر پاؤ ہوگا ٹھوٹ ڈا جا رہے ہیں صحیح جیئے یہ اس کے ساتھ جا رہا ہے اور یہ پیاز کی وجہ سے اس میں تھکنے ساتھی یہ گھڑا پانتا ہے نا افتاد یہ دیکھیں جی یہ پیسٹ ہے لسن ادرک کا لسن ادرک کا پیسٹ یہ دو چم پر یہ آگے دو ٹیبل سپون بات میں جب تڑکہ لگے گا اس وقت شامل ہوگا اس میں نہیں ڈالیں گے سہی 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 جب تڑکہ لگائیں گے اس وقت میں لسن ادرک شامل کریں گے یہ دیکھیں جی یہ تیز پتے یہ تیز پتہ یہ دیکھیں تیز پتہ بھی شامل کر دیں گے تقریباً آٹھ سے دس ادرک تیز پتے یہ دیکھیں جی یہ آپ نے دیکھ لیا ہے اب میں اس کے لیے لا رہا ہوں نمک نمک صحیح اب آپ نمک دیں گے صرف نمک ہی ہوگا اور بھی کوئی چیز ہے یہ آگیا گی نمک نمک آگیا گی یہ تقریباً اسپس آئے کا ہوتا ہے لیکن ہم نے یہاں پہ تقریباً چالیس گرام کے قریب شامل کریں چالیس گرام کم ہو تو باتنا ہے صحیح صحیح یہ صحیح یہ آگیا گی نمک نمک شامل کریں گے چالیس گرام یا پھر اسپس آئے کا ہے KI نمک جو ہے یہ یہ کس شے جگ پانی کیں کس اتنا تقریباً بارہ لیٹر ہوگا بارہ لیٹر ہے نا صحیح بارہ لیٹر ہم نے پانی شامل کر دیا اس میں یہ پانی گوشتری اتنا رکھتے ہیں جا کہ یہ پک کے آدھا رہ جائے اس میں دوسرا پانی کی ضرورت نہ پڑے کچھا پانی اتنا پانی آپ رکھیں جو یہ پس کے پکنے کے بعد گریوی اس کی اپنی لیٹر ہے آدھی آجائے صحیح 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 اگر پونی بھی آگئی پھر بھی بہتر ہے مگر پانی اس کا اپنا ہونا چاہیے ضروری ہے صحیح صحیح یہ اب یہ ہوگا آپ اس کے نیتے لگائیں گے لگاو جو ہاتھ جلا لیں گے یہ دیکھیں جی تیز آگ رکھنی ہے اس آدھ نیچے ابھی جب تک خطہ نہیں آئے جب تک تیز رکھیں پھر اس کے بعد اس کو دھیمی آگ پہ چھوڑ دیں گے پھر یہ پکتا رہے اور پکنے کے لیے بھی ٹیم بتا دوں کم سے کم چار گھنٹے چار گھنٹے اس کو لگیں گے گلے میں ملکل چار گھنٹے درمی ہیں اگر تیز جا پھر آپ جالا بھی ٹیم دے سکتے ہیں اگر گلے نہیں تو ٹائم بڑھ بھی سکتے ہیں بڑھ بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ تین چار گھنٹے کے بعد پھر اس کا جو بغار بنانا ہے وہ آپ کو لکھ ہم دکھا گئے ہیں آگے ہم دکھائیں گے اپنے ناظرین کو اس کا جو تڑکہ بنے گا صحیح انشاءاللہ یہ جو ہم نے پروسس شروع کی ہے یہ تقریباً ابھی شام کے آٹھ بج رہے ہیں اور یہ صبح کے ناشتے کے لیے بائے تیار ہو رہے ہیں تو اس کا جو نیا سٹپ ہوگا ہے اس کو تڑکہ لگانے کا وہ بھی ہم آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کریں گے تاکہ کمپلیٹ پورا ہمارا جو بلاغ ہے پوری ریسپی آپ کو مل جائے تو ابھی اس میں اُبال آنے کا انتظار کریں گے ہاں ہاں اُبال آیا ہے تو اس کو آگل ہی کریں گے اس میں اور کوئی چیز تو شامل نہیں ہوگی نہیں نہیں ختم کوئی کارن فلور وغیرہ تو نہیں ٹلتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے لیس پھر وہ متہ نہیں آئے اس کا اپنا ہونا چاہی اس کی اپنی لیس ہوگی مدداری تو جب ہے اگر آپ اس میں لاکھ لگائیں گے یا کسی چیز جب ہی صحیح ہے ٹھیک ہے تو ہائی فلیم کے اوپر ابھی ہم اس میں اُبال آنے کا انتظار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً دس سے پندرہ میٹھ ہائی فلیم کے اوپر ہمارے پائوں میں اُبال آ چک ہے ابھی ہم اس کی جو آگ ہے وہ بلکل ہلکی آنچ کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں بلکل ہم نے ہلکی آنچ کر دی ہے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ بہت زیادہ جلدی ڈرائے بھی نہ ہو اور نیچے بھی نہ گرے بلکل ہلکی آنچ ہم نے کر دی ہے اور اس کو کور کریں گے ریاستاؤں اچھا اچھا یہ 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 پکٹا رہی یہ 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 اس کو کور کر دیں گے اور ہلکی آنچ کے اوپر یہ کتنی دیر پکائیں گے اس کو یہ تقریباً چار گھنٹے چار گھنٹے پکے گا تو آٹھ تقریباً آٹھ باجنیں رات کے اور یہ تقریباً بارہ ایک بجے تک رات کو تقریباً یہ گل جائیں گے تو اس کا جو تڑکہ ہے پھر صبح لگائیں گے ہمارے سامنے ہاں جی بلکل آپ پر سامنے سیئی 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 تو یہاں بھی ہم نے اس کو کور کر دیا ہے تقریباً یہ الکی آنچ کے اوپر ہم اس کو چار گھنٹے کے لیے پکائیں گے جیسے ہمارے جو پائے ہیں وہ گل جائیں گے پھر آگ اس کی ہم بند کر دیں گے تو اس کا جو نیکسٹ پروسیس ہوگا وہ تڑکے والا پھر وہ آپ کے ساتھ صبح انشاءاللہ ساڑھے ساتھ آٹھ بجے کے قریب اس کو تڑکہ لگائیں گے وہ نیکسٹ پروسیس ابھی ہم آپ کو نیکسٹ اپنے دکھائیں گے ڈال گوئی نیاری پڑی برادہ دودھمتی چاہے ساتھی دودھ پڑان ڈی 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 اچھی طرح سے ہمارا جو آئل ہے گروم ہو چکے ہیں صحیح اب اس کے بعد ایک پاؤ کے قریب پیاز صحیح پیاز بھریک چوب کیوں ایک پاؤ تو کیونکہ یہ گرام تو ریاض بھائی اس کو براؤن کریں گے آپ براؤنی رین پر جب یہ آئی جائے گا صحیح اس کے بعد اس کے ایک دو چمت پپیسٹ کو ادرگ لیسن تب ڈالیں گے یہ یعنی براؤنی رین پر آئی جائے گا صحیح یہ دو شمون بھی ڈالا تھا ہم نے پیڑے بھی بھی پائوں میں بھی ڈالا تھا اور یہاں پہ بھی ہمارا جو پیاز اس کا پلٹ چاہیں جو چوک ہے ادرگ لیسن کا پیسٹ ہم نے شامل کر دیئے دو ٹیبلہ شمون اگر یہ دیکھیں نہیں صحیح یہ کسیوی لال میرچ ہے کسیوی لال میرچ آدھا پاؤ آدھا پاؤ ایک سو پچیس گرام اور یہ ہم نے پچاس گرام گلدی لیے ہم نے اور یہ پچاس گرام دنیا ہے دنیا کو آرڈر پیسا ہوا پچاس گرام اور یہ دو ٹیبلہ شمون سفید زیرہ ہے صحیح یہ دیکھیں یہ دیکھیں چکے بردے میں ڈال دو صحیح یہ ہو جائے ہیں نمک وغیرہ نہیں وہ جو پائیوں میں ڈال دیا تھا ڈال دیا تھا صحیح وہ تو آپ نے جکھائے لیکن کپڑا دے صحیح 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 جو آگ میں پانی لے گا چکے کپڑے لے گا تو یہاں ساتھ تھوڑا سا پانی بھی شامل کر دیں گے یہ مسالہ حائل کی وجہ سے مسالے جائے وہ جلنے کا خطرہ ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں گریوی تیار ہو گئی ہے مسالہ ہاں مسالہ یہ تیار ہو گئی ہے صحیح صحیح یہ ہم نے کہیں جہی وغیرہ کچھ شامل نہیں کیا اس لیے کہ یہ بیچنے کا ہے بیچنے کا ہے صحیح طمال وغیرہ بھی نہیں جائے نہیں 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 تو یہاں پہ ابھی ہم اس میں شامل کر دیں گے پائوں میں یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے یہ آگے یہ جو رات کو دکھائی تھی صحیح تو تقریباً پائے گل گئے ہمارے چار سے پانچ گھنٹیں ان کو ہم نے الگی آنچ کے اوپر پکایا ہے وہ یہ ایسے پکنا چاہیے کہ یہ خود لے چھوڑے ہڑیاں پھر گڑے صحیح صحیح یہ بتائیں آپ اس کے اندر گرم مسارہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں چاہی صحیح پارت پائے گل گیا پائے گل گیا صحیح کیونکہ ابھی صبح 8 بج رہے ہیں اور یہ سرونگ تقریباً سٹارٹ ہو جائے گی ابھی تھوڑی دیر میں تو یہ پھر دوپیر تک چلتے ہیں میرے خیال میں ریاض بھائی صحیح صحیح یہ دیکھیں پانی جالا ہم اس لیے لگتے ہیں کہ ہوتا لے گریہ ہون جالا مانتے ہیں صحیح تو پانی بھی ہو اور دوسرے بھائی پانی اس میں یہ تھوڑا بہت ڈرائی بھی ہوئے یہ دیکھیں یہ دیکھیں مگر پھر بھی ماشاءاللہ سے آپ چک کر سکتے ہیں یہ جو ہے گریوی کا مطلب یہاں گھر کا اور ساپ ہے سیاہ کا اور ساپ ہے ٹھیک ٹھیک اگر اس سے ٹیڑ کرنے چاہتے ہیں تو اس کو پانی بھی کم تر نمتر نہیں اگر آپ سکا لیں پانی ڈرائی دار لیں مگر اتنا پانی اس کا اپنا ہو صحیح اس کا شوربہ اپنا ہو بہلے والا پانی ڈرائی نہیں کرنا دو ڈال ہے صحیح 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 یہ آگے ہی گرم مسالہ پاورا گرم مسالہ پاورا ٹھیک ہے اب یہ آگے ہی کاری مریج یہ آگے کاری مریج یہ آگے کاری مریج یہ گرم مسالہ کتنا ہوگا تین ٹیبل اسپون ہوگا دو لگا چاہا دو دو ہوگا یہ صحیح دو ٹیبل اسپون صحیح 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 یہ کاری مریج کا پورڈر ہے کاری مریج کا پورڈر ہے صحیح 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 تو گرم مسالہ میں جائی فل جائی وطری وغیرہ لونگ کاری مریج یہ صحیح 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 یہ آگے بھی صحیح آپ یہ دیکھیں یہ 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 ہے زیرا زیرا یہ اس کو تھوڑا سا مسل کے صحیح اگر آپ کا بات چاہا ہے بھون کے مسل کے لائے تو بھی اچھی بات ہے اس کے اور اچھا ہوئے جائے گا صحیح اگر نہیں تو اس کو تھوڑا سا تاکہ یہ رگڑ کے کچھ بھون چھوڑے یہ ہاں یہ یہ آگے یہ تقریبا ایک ٹیمل جگھا لیں ایک ٹیبل اسپون صحیح یہ دیکھیں ابھی اس کو رگڑا ہے پھر وہ آئی ہے آئی ہے بالکل تو یہاں پی یہ مسل کے لائے کر دیں گے یہ آگے دیں یہ دیکھیں یہ آگے یہ آگے یہ آگے باقی اگر کم بڑھتی ہو تو آپ خود بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں اچھا یہ آگے آپ اس کو تھوڑا تیف کر دیں صحیح یہ مکس ہو جائے مکس ہو جائے صحیح اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے گرم مسالہ پورڈر کو زیرا کو اور کالی میرز کے پورڈر کو اور آگ کا فلم تھوڑا سا نیچے ہم نے بڑھا دی ہے تا کہ یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے یہ دیکھیں بھی یہ دیکھیں بھی یہ ہم نے اس کو صحیح اس لئے یہ دیکھیں یہ درم ہو گیا ہے یہ کھا سکتے ہیں اس لئے یہ اس کو بڑھا تھوڑا لگڑا بڑھا ٹھیک ٹھیک یہ دیکھیں اس کا کام ہوگا وہ کم ہے یہ دیکھیں صحیح آپ اگر ہمک کا چکریں کم بڑھتے ہیں تو وہ آپ بڑھا سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں ہم کم لڑھتے ہیں صحیح تو یہاں پہ یہ ریڈی ہے یہ بیل کر مکمل ہو گیا بس اب اس کے بعد یہ کم فائنل صحیح صحیح بلکل صحیح ماشاءاللہ سے اچھی طرح سے کھل گیا ہے اور یہ جو گوشت ہے وہ ہڈی اس نے گوشت میں چھوڑ دی ہے اس میں کھول یہ سکتے ہیں کھول بڑے جنوار کا ایجٹ بازے کے میں سکتے ہیں صحیح 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 بھائی یہ ہوں گیا صحیح 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 بس بلے آپ بند کردیں آپ بند کردیں یہ آگے آدم نے بند کردی ہے پہا ہمارا ریڈیو چکے ہیں ابھی ہم آپ کو اس کی فائنل لوگ بھی چیک کرواتے ہیں بھائی اس طرح کر کے اوپر ارہ مسالہ شامل کر دیں گے بریق کٹا ہوا دھنیا، ہری میرس، اور لیمن اور یہاں فائنل لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بیگ پایا کی ماشاءالہ سے کتنی زیادہ زبردست اور سپائسی قسم کی چٹ پٹی قسم کی لوگت ہے ٹھکنس ماشاءاللہ سے بہت زبردست قسم کی اس کی ٹھکنس ہے اور جو خوشبو آ رہی ہے سبحان اللہ یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا پرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس سبسکرائب ترکے بیل آئیکان ضرور پریس کیجئے گا ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ